اسلام علیکم ایوری وائن میں ہوں سمیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایمی پولیٹیکل سائنس بیس سمیشہ یہ میں ویڈیو بنانے چاہ رہی ہوں جین بودین کے حوالے سے جین بودین کا میں تارک آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گی اور اس کا میں آپ کو اپنے نوٹس میں سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ میں نے کیا یاد کیا تھا ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو جین بودین کا تارک جین بودین پندرہ سو تیس میں فرانس کے ایک شہر میں پیدا ہوا قانون میں عالی تعلیم حاصل کر کے پیریس میں وکیل کی حیثیت سے قانون کا پیشہ اکتیار کر لیا جو کہ پندرہ سو چھپن میں وقالت کا پیشہ ترک کر مائیکل ہیپیٹل یہ ایک انسان کا نام ہے اور فرانسیز ڈی لائنرز کے ساتھ مل کر ایک سیاسی جماعت پولیٹیکس کی بنیاد رکھی سیاسی معاشیت کے موضوع پر کتاب ریسپونس جبکہ اقتداریالہ کے موضوع پر دہ ریپبلی کا لکھی اب اس کی دو فیمس بک کا اس میں ذکر ہے جین بودین پندرہ سو تیس میں پیدا ہوا تھا وقالت وکیل تھا لیکن اس نے مائیکل ہاپٹیکل اور فرانس دی لائنر کے ساتھ مل کر ایک جماعت بنائی تھی جس کو پولیٹیکس کا چاہتا تھا اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی سیاسی معاشیت پر جس کا نام ریسپونس تھا اور اقتداریالہ کے موضوع پر ریپبلی کا لکھی علاقہ دیکھو میں نے اس پوائنٹ میں لکھا تھا لیکن پھر بھی میں نے یہ گول دائرے بنا کے سرکل بنا کے اس کو الگ الگ بسکرائب کر دیا یہ تھا جین بودین کا تاروک اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھتے رہیں اگلی اسی طرح چھوٹے چھوٹی کلپس بنا رہی ہوں ہر ایک کے بارے میں انٹروڈکشن کے ریویو کے بارے میں ٹھیک ہے اس کا سب سے زیادہ جو مشہور تھا وہ اقتداریالہ کا موضوع تھا اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بنا جوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے